اسلام علیکم میں ڈوبیر آل فائنڈ تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں چکن کے مزددار سے کباب جو کہ بہت ہی جوسی اور نرب بنتے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چلوک میں چینل پر نمی ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکراب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ نئی ویڈیو سکنگیشن آپ تک پہنچتے رہے تو اس کے لئے میں نے لیلی ہے نو ہری مچھیں اور اس کو جہاں ہم اچھا سے گرائنڈ کریں گے اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کٹ بھی ہے اور آپ لوگ اس کو ایزلی گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ مرچوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر واپکی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر مرچیں اچھا سے گرائنڈ ہو سکی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں دو ٹیبل سپون ادھر کلسر کا پیسٹ جو کہ میں پیسٹ چکی ہوئی ہوں اور وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور یہاں پر سی میں نے لیا ہے ہاف کےچی چکن اور چکن بریسپیس میں نے لیا تھا اس کو بھی اچھا سے کمی کی فارمیں کر لیا ہے اور یہاں پر تمام جیزیں اچھا سے گرائنڈ ہو چکی ہیں اور اب میں اس کو چکن کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھا سے مکس کریں گے اور ہاتھوں کو لازمی گلفز پہن لیجئے گا کیونکہ مرچے کاخوی کبھی کبھی چلن بھی پیدا کر دیتی ہے اس وقت سے گلفز بھی پہن لیے اور یہاں پر میں نے دو رونبل سائز پیاس لے لی ہیں اور ان کا پانی کپرے میں ڈال کر اچھا سے اس کو دبا کر نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تمام مسالیں سب سے پہلے ہم لوگ ایٹ کرنے لگے ہیں ہاف ٹی سپون اجوائن اور دو ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے سوکا دھنیا اور دو ٹی سپون ہی زیرا اور دونوں کو موٹا موٹا پیس لینا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کرتی ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک اور نمک جو ہے دو ٹی سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اگر کم ہوگا تو ہم لوگ بعد میں وہ ایٹ کر دیں گے فرحال اتنا کافی ہے اور دو ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے گرم مسالہ اور ساتھ ساتھ اب ہم اس کندے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ اور اب ان تمام چیزوں کو اچھا سے مکس کریں گے جتنا اچھا سے اس کو مکس کریں گے اتنا ہی جو ہے تمام چیزوں کا اچھا ٹیسٹ ویلپ ہوگا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی منیمل چیزیں ہیں جس کو ایٹ کرنے سے بہت ہی مزے کے نرم اور جوسی کباب بنیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے گھر پر یقیناً آبیلیبل ہوں گی سو اس کو مزٹ رائے کریں تمام چیزوں کو اچھا سے مکس کرتے جائیں گے جیسے ہی تمام چیزیں اچھا سے مکس ہو جائیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈی ٹی بلے سپون گھی آپ لوگ دیسے گھی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور آئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ڈی ٹی بلے سپون دیسے گھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسے گھی میں نے آئٹ کر دیا ہے اب میں اس کو چیزیں مکس کروں گی اور یہاں پر تمام جیزیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ریسٹ کے لئے ایک گھرٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے but now i just thought کہ ہم لوگ اس کے اندر ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے میں نے ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بیجے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہرا دھنیا بھی ایڈ ہو چکا ہے اور نیکس جو ہے لاسٹ پروسس ہے اب ہم لوگ کوئلے کی دھونی دیں گے اس کو تو کوئلہ میں نے چولے پر رکھ دیا تھا اور وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس کو تمام مکس کر کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر آئل بھی ایڈ کر دیا ہے تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سموک دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئلے کا ٹیسٹ آجے جو کہ بہت ہی مزے کا لگے گا اور اس کو ہم لوگ دو سے تین منٹ کے لئے اندر رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر ہم لوگ کے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو نکال لیا ہے اور اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لئے ریسٹ کے لئے فریش میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کے کباب بنائیں گے تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ کباب بنائیں گے اور اس کو میں کباب کی ہی شیپ دوں گی یعنی اس کو میں لیند وائز ہی بناؤں گی آپ لوگ شاہد اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو سکیر شیپ دے سکتے ہیں ٹکی کی فارمیں دے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے جہاں ہم اس کو تھوڑا سا گولائی میں لوں گی اور اس کے بعد جہاں ہاتھوں کو پانی لکاتی جاؤں گی اور اس کو جہاں سیک میں ایڈ کر کے شیپ دیتی جاؤں گی تو اس طرح جہاں ہم لوگ کی کباب کی شیپ بن جائے گی اور اس کے بعد جہاں ہم لوگ اس کو سیک میں سے نکال لیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے اور دوسری طرح جو ہے میں نے پین میں آئل بھی ڈال دیا ہے تقریباً دو ٹیبلے سپون ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے اور اسی آئل میں جو ہے تمام کباب کو جو ہے فرائی کر لیں گے اور آپ نے جو ہے زیادہ آئل بلکل یوز نہیں کرنا کیونکہ اتنے میں جو ہے بہت اچھے سے کباب فرائی ہو جائیں گے تو اس طرح جو ہے میں بارے بارے تمام کباب کو اس کے اندر ایٹ کرتی جاؤں گی اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنی ہے اور میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ جو ہے یہ اندر تک اچھے سے کھوک ہو جائیں تو اس طرح جو ہے ہم لوگ تمام کباب بنا لیں گے اور آپ لوگ جو ہے اس کو سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں لائک آپ اس کو ہاف کو کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو سیف کر لیں کسی بھی بوکس میں آپ اس کو ائر ٹائٹ بند کر کے جو ہے سیف کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کس سٹیج پہ جو ہے آپ اس کو جو ہے نکال لیں اور پھر اس کو سیو کر کے رکھ لیں جیسے کہ یوچلی ہوتا ہے کہ کیسٹ آج ہیں تو ہمارے پاس آلڈی جو ہے کچھ چیزیں بنی ہوں تو کافی جو ہے ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے کچھ ٹائم پہلے اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں لائک اگر آپ کے مہمان کل آنے ہو اور آپ لوگ جو ہے اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یا دو تین دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں وہی آپ کی جو ہے ٹائم سیونگ ہو جائے گی اس طرح جو ہے کافی ایزی کام ہو جاتا ہے جب تک ہم لوگ باقی کے کپاپ بنا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ان کو بھی چیک کرتے جائیں گے تاکہ جو ہے تمام سائرز اس کے اچھے سے کوک ہو جائیں اور ایک لی جو ہے گولڈن براؤن ہو جائیں اور تمام سائرز اچھے سے کوک ہو جائیں موسیقی موسیقی یہاں پر کباب ہافک ہو چکے ہیں تو اس ٹیج پہ ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں تاکہ اس ٹیج پہ ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو جو ہے اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم جو ہے اسے ایر ٹائٹ بوکس میں کور کر کے رکھ دیں گے اور اسے فریز کر لیں گے اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو نکال کے یوٹلائز کر سکتے ہیں بٹ مجھے جو ہے ابھی ہی تمام کواب بنانے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں تمام کواب کو ابھی فرائے کر لوں گے موسیقی 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 اور آپ تو پیش چکتے ہیں کہ تمام کباب اچھا سے کیوں کھوتے جا رہے ہیں اور کباب کا جو سائز ہے وہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے لیکن اتنے سائز کے کباب بلکل صحیح رہیں گے زیادہ بڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو آئل ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا اسی میں ہم لوگوں نے اتنے سارے تمام کباب فرائے کر لیے ہیں اور ویسے بھی چکن اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے گھیل شامل کر دیا تھا تو اس وجہ سے اس کی سوپنس بہت اچھی آئے گی اور آپ لوگوں کو بلکل یہ بزار جیسے لگیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئلے کا سموک دے دیا تھا تو یہ بلکل بزار جیسے بن چکے ہیں آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرے گا تو یہاں پر جیسے تمام کباب اچھے سے کھو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے اور بہت ہی یمی لگ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ باک میں بھی ضرور بتائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ